جناب حمزہ قصبتی صاحب سے قصیدہ بردہ شریف بڑے ہی عمدہ انداز میں سماعت فرما رہے تھے اب میں حضرت اللامہ مولانا مفتی کمال اختر صاحب قبلہ مددہ ذلہ العالی چرہ محمد پور فیض آباد سے گزائش کروں گا کہ حضرت اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں حضرت کی گفتگو تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی حق گوئی و بیباقی اس موضوع پر ہوگی میں حضرت کو دعوت دوں گا ان چند مصروں کے ساتھ کہ ہیں میرے تاج الشریعہ نورِ ایوانِ رضا ان کی ذاتِ پاک ہے شمعِ شبستانِ رضا اور سیرت و کردار میں حقانیت کے ولولے ان کے ہر رخ میں دکھائی دیتی ہے شانِ رضا سینہ و قلب و جگر گنجینہِ علم و ہنر قد و قامت سربسر مینارِ عرفانِ رضا اور لہجہ و اسلوب میں عشق و غمِ محبوب میں ان کا دیوانِ سخن ہے اکسِ دیوانِ رضا یوں نکھارے مفتیِ آزم نے ان کے خد و خال وہ سرابہ بن گئے حسنِ خیابانِ رضا اور ان کو پا کر کیوں نہ ہو مسرور ہم اہلِ سنن بالیقین ان کی محبت میں ہے رضوانِ رضا حضرت مفتی کمال اختر صاحب قبلہ مدزلہ العالی تشریف لائیں معزز حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاةه دوماً على خیر الانام محمد والآل والأسحاب هم ما وائع عند شدائد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَ اَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ آئیے سب سے پہلے انتہائی عدب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت گمبدِ خضرہ کے مکین حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں باوازِ بلند حدِ درود پیش کریں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وعلى آلہ وآلہ صحابہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ میری سعادت و خوشبختی ہے کہ آج عالم اسلام کی بہتہی ممتاز و ابقری شخصیت کی بارگاہ میں خراجِ محبت پیش کرنے کے لئے حاضر ہوں جسے دنیا حضورِ تاج الشریعہ فخرِ اظہر جانشینِ مفتی عاظم کے عنوان سے جانتی ہے حضورِ تاج الشریعہ کے تعلق سے ہمارے دار العلوم نور الحق سرہ محمد پور فیضاباد کے سابق شیخ الحدیث امامِ الموفن حضرتِ خاجہ مظفر حسین صاحب رزوی نَوَرْلَهُ مَرْقَدْهُ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خود ماتھے کے نگاہوں سے مشاہدہ کیا ہے حضورِ تاج الشریعہ جب دار العلوم منظرِ اسلام میں پڑھنے کے لئے تشریف لایا کرتے تھے تو راستے میں بساوقات میں نے دیکھا کہ چلتے چلتے بھی موقع پاتے تھے تو کتاب کا مطالع فرمایا کرتے تھے اور یہ خالی انہی کا بیان نہیں ہے بلکہ ان کے اور معاصر جو علماء ہیں کئی حضرات کا یہ بیان ہے وہ ذاتِ گرامی محتاجِ تعرف نہیں یوں تو حضورِ تاج الشریعہ تمام علم و فنون میں مہارتِ تامہ رکھتے ہیں اور بے شمار خصائص و اصافِ حمیدہ کے حامل ہیں لیکن ان کا خاص وصف حق گوئی و بے باقی ہے چاہے جتنی دشواریاں پیش آئیں لیکن حق و صداقت کا دامن آپ نے کبھی نہیں چھوڑا فرمایا گیا ہے ناموں کا نزول آسمانوں سے ہوتا ہے عام طور پہ دیکھا گیا ہے جیسا نام ہوتا ہے وہی سے ہی تاثیر ہوتی ہے آپ کا نام محمد اسماعیل رضا ہے والد اگرامی کا نام محمد ابراہیم رضا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ابتلاع و آزمائش کی جھلک آپ میں نظر آتی ہے جب عرب شریف کی سرزمین پر آپ کے ہاتھ و مہتکڑیاں ڈالی گئیں تو آپ نے خوشی خوشی اسے پہن کر سنتِ ذن العابدینی پر عمل کیا آپ کی حق گوئی اور بے باقی کا اندازہ آپ کے فتاوہ سے ہوتا ہے آج کا حال تو یہ ہے کچھ بڑے بڑے دارالافتہ ایسے ہیں جہاں دیکھا جاتا ہے کہ فتوہ کس کے بارے میں لیا جا رہا ہے وہ وقت کا صاحب اقتدار تو نہیں ہے وقت کا مسلم دنشی تو نہیں ہے وہ جمعیت و مجارٹی والا تو نہیں ہے وہ وقت کا حاکم ایم پی ایم ایلے تو نہیں ہے لیکن وارِ صداقتِ تاج و شریعہ وارِ حقانتِ تاج و شریعہ آپ کے ہزاروں فتاوہ اس بات پر شاہد ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ حق و صداقت کا پرچم بلند کیا ہے اور جو صحیح بات تھی اسی کو آپ نے حق فرمایا ہے یہ 1975 کی بات ہے پورے ملک میں امرجنسی کا نفاظ تھا میسا کا قانون عفرید بنک پورے ہندوستان میں رخص کر رہا تھا پکڑ پکڑ کر کے زبردستی نسبندی کروائی جا رہی تھی حکومت کے کارندے لے جاتے تھے کسی بہانے سے نسبندی کروا کر کے گھر چھوڑ دیا کرتے تھے راستہ چلنا دشوار تھا جن کی بڑی عمریں ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ ایسے نازک حالات تھے اس زمانے میں ایسا نہیں کی جامعات نہیں تھے ایسا نہیں کی انورسٹیاں نہیں تھی ایسا نہیں کی درسگاہیں نہیں تھی ایسا نہیں کی دارال افتا نہیں تھے نہیں بلکہ ہندوستان کے طلوع عرض میں بڑے بڑے جامعات موجود تھے بڑی بڑی درسگاہیں موجود تھیں بڑے بڑے دارال افتا موجود تھے جب بریلی شریف جواز اور عدم جواز کے بارے میں سوال کیا گیا کہ نسبندی جائز ہے یا ناجائز ہے اور یہی سوال دعلم دیوبند سے بھی کیا گیا تھا پہلے قاری طیب نے فتوہ عدم جواز کا دیا تھا لیکن جب حکومت کا دباؤ پڑا تو فتوہ بدل دیا اور لکھ دیا کی نسبندی کروانا جائز ہے اساد مدنی ہندوستان سے فرار ہو گئے تھے تاکہ نہ ملک میں رہیں گے نہ کوئی مجھ سے پوچھے گا ایسے نازک وقت میں ان نازک حیالات میں حضور مفتی آزم مہند رضی اللہ واردہ وعنہ کے حکم سے حضور تاج الشریعہ جانشین مفتی آزم برملہ یہ فتوہ صادر فرماتے ہیں کہ نسبندی حرام ہے نسبندی حرام ہے نسبندی حرام ہے اس فتوہ پر قاضی عبد الرحیم صاحب بستوی اور مفتی ریاض حمد صاحب سیوانی کا دست موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا دیکھ سکتا ہے جب آپ نے فتوہ صادر فرمایا اور ملک کے طول و عرض میں یہ فتوہ گیا جب اس کی اشاعت ہوئی حکومت کے قارندوں نے دباؤ ڈالا حکومت کے نمائندے آئے اور حضور تاج الشریعہ سے کہا کہ جیسے قاری طیب نے فتوہ واپس لے لیا ہے آپ بھی فتوہ واپس لے لیں مگر حضور تاج الشریعہ نے رجوع کرنے سے انکار کر دیا آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ فتوہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا ہے نصوص کی روشنی میں لکھا ہے اصول کی روشنی میں لکھا ہے قوانین شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے لکھا ہے ہم ہرگز واپس نہیں لے سکتے ہیں حضرات آپ نے کبھی خوش آمد و چاپلو سی حکومت کی نہیں کی بلکہ آپ نے اسے ٹھوکر مار دیا آج معاملہ تو بلکل برقس ہے بڑے بڑے دارے کے بعض ایسے مفتی بھی مل جائیں گے جو خوش آمد و چاپلو سی کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے ہیں اور اپنے دارالفتہ سے اس کے لئے دلیل جواز بھی فراہم کر دیتے ہیں ان کی آؤ بھگت بھی کرتے ہیں کافروں کے جنم دن پر مبارک بادیاں بھی دیتے ہیں لیکن الحمدللہ حضور تاج الشریعہ نے ایسا کبھی نہیں کیا ہمیشہ حق کو حق کہا باطل کو باطل کہا اور یہی تو وجہ ہے حضور عالی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ و آردہ و انہ کے پیغامات کو آپ ساری دنیا میں عام کرتے رہے اور حق کا جھنڈا ہمیشہ آپ بلند کرتے رہے جب جا رہے تھے دنیا سے تو جانے سے پہلے یہی کہہ رہے تھے اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا لوگوں نے گویا سوال کیا کہ آپ تو جنت میں چلے گئے جنت میں جا رہے ہیں یقینا ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن ہمارا کیا ہوگا تو انہوں نے جواب دیا تھا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد واہ حر قادری کے لئے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ابھی آپ نے مفتی کمال اختر صاحب قبلہ سے حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کی حق گوئی و بے باقی پر جام خطاب سمات فرمایا آپ فرما رہے تھے کہ حضور تاج الشریعہ نے شریعت کے معاملات میں کبھی کسی سے سمجھوتا نہیں کیا جس نے جیسا کیا اس پر ویسا ہی حکم لگایا خواہ وہ اپنا ہو یا بیگانا تسلف الدین میں آپ کی شان امتیازی تھی شریعت میں سب سے الگ پہچان جب تک آپ ہمارے درمیان رہے دنیا والوں کو عشق و عرفان کا جام پلاتے رہے اور انہیں یہ درس دیتے رہے کہ بغیر عشق نبی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا ذرہ بھی سلح نہیں ملتا جو بے وسیلہ خدا کو تلاش کرتے ہیں وہ کچھ بھی ڈھونڈ لیں لیکن خدا نہیں ملتا اب میں حضرت اللہ مفتی مسیح الدین صاحب رزوی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں حضرت کا عنوان ہے تاج شریعہ علی رحمت و رضوان کی علمی جامعیت